ہلو فرنس ویلکم بیک پر مائی یوٹیوب چینل ایرنش نیو مرٹر ایج میں ہم دوستو آج آپ کے سامنے ایک بار ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بلف کس طریقے سے ہم فری میں ریپیر کر سکتے ہیں بہت سے چیز اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ بہت سے فری آف کوسٹ ریپیر کر سکتے ہیں عام آدمی کوئی بھی اپنے گھر پر بھی اس کو بلف کو ریپیر کر سکتا لیکن اس کے لئے صرف ایک چیز سے زی رنگی دوستو ہم آپ کے سامنے اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ جو کمی ہوتی ہے اسی پرسنٹ کمی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر پہ ہی کوئی بھی عام انسان بھی اپنے گھر پر ہی اس کو ریپیر کر سکتا جس کے آپ پچیس تیسو پہ ریپیر دیکھ کے لیے دیاتے ہیں نا تو دوستو ہم آج آپ کو بھلکل فری میں ریپیر کر کے دکھائیں گے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں اس میں کچھ پیسے لگ جاتے ہیں ایک دو روپیہ تین چار روپیہ کچھ دیکھو اب آپ کو دکھانے والے ہیں اس کے اندر کمی کیا ہے دیکھو میں آپ کو دکھاؤں دیکھو یہ جلنی رائے بلافی ہے ہلکہ لکا ٹیمٹی مارا ہے ہلکہ لکا سا ٹھیک ہے لیکن ابھی میں اس کو کھولتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے اس ایم سی پی سی بی کے اندر دکھائی نہیں دی رہا ہے کہ کون سی لائٹ فکی ہوئے لیکن ابھی ہم اس کو چیک کریں گے اور چیک کس طریقے سے کر سکتے ہیں بالکل سادھرن طریقہ ہے ہولڈر میں لگاؤ دیکھیں میں نے تو آپ میں بورڈ ہولڈر میں لگا رکھائے ہولڈر میں ہاں پہ لگاؤ اس کو یہاں پہ لگا لیا ٹھیک ہے اب یہ ہولڈر میں لگانے کے بعد دیکھو ابھی ہم اس کو جلائیں گے اس کو اس طریقے چیک کر سکتے ہیں اب یہ سب جلدی ہیں یہ دیکھو اس کی ایک ایم سی پی سی بھی دیکھو ایک ایس ایم ڈی جو ہے اس کی یہ والی خراب ہے اس کی اور یہ بھی دیکھو سی ایس کی جل رہی ہیں دیکھو لیکن یہ ایم سی دیکھو یہ ایس ایم ڈی جو ہے اب یہ جل رہی ہے یہ فکی ہوئی ہے اس پہ ہم یہاں پر لگاتے ہیں پوئنٹ جب کرتے ہیں تو یہ جل جاتی ہے پوچھ دے لیکن اب ہم اس کو کریں گے کیا ایک سلائٹ کو چھوڑا کر رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں جاتر اسی پرسنٹ بلف کے اندر یہی کمی آتی ہے یہ جو بلف ہے یہ جو ایس ایم ڈی لگی ہوئی ہیں اس کے اندر اور پہچان کیا اس کی سب سے مہن تو یہ پہچان ہے کوئی بھی بلکل بریق سی بلکل کالی اس پر ڈوٹ آیا تھا بلکل بریق سا ڈوٹ اس پر جیسے اس پر آ رہا ہے بریق سا ڈوٹ اس پر تھوڑا موٹا بھی ہے لیکن اس سے بریق بھی ہوتا ہے سمجھ لوگا وہ ہی ایس ایم ڈی اس کی فوق چکی ہے اسی کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس کو بلکل کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی آم لیکن ہاں اس کے لیے دوستو ایک سپیک آئرن کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ایک آئرن ہونا چاہی ہے گھر کے اندر اور ایک تھوڑا سا سولڈر ہونا چاہی ہے آپ نے پاس دوستو ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے اس کو ریپیر کریں گے لیکن میں ایک چی اور دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو ابھی ہم لوگ اس چمٹی سے اس کو چمٹی سے بھی ہم چیک کر رہے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس یہ چمٹی نہ ہو کوئی ضرور نہیں چمٹی ہو کوئی آپ اس اس طریقے سے کوئی تار بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اس طرح ہے نا ایسا تار لے لو اور اس کو آپ اس طرح سے اس طریقے سے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو یہ دیکھو اس طریقے سے آپ اس طرح سے بھی آپ چیک کر سکتے ہو کوئی بھی ایک طرح کا ٹکڑا ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ہم ریپیر کریں گے اب ہمارے پاس اس ایس ایم ڈی تو ہے نہیں اور لگانے کا بہت بہت چکر ہے نہ ہی اس کچھ کھولنے دیروں اب ہم اس کو چھوڑا دی ہم نے دکھو اس طریقے سے ہم نے اس کو دی چھوڑا ٹھیک ہے ہم نے اس کو دی چھوڑا دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے آئرن کالا پڑ جاتا ہے آگے سے یا تو کوئی ریگمال یا کوئی پتھر یا کوئی ریتی ریتی پہ اس کو آپ گھس لو اور اس کو یہاں دیکھو یہاں پر اس طریقے سے یہ ساف ہو جائے گا تو رانگا پکڑ لے گا ہم کیا کریں گے صرف ہم نے اس کو یہاں پر اس کو سوٹ کر دینا اور آپ کو میں بتایتا ہوں سوٹ کرنے کے بعد دیکھو یہ جل گئی جل گئی ایک ایس ایم ڈی چھوڑانے سے سوٹ ہو گئی ہے اور یہ بنا دی ہم نے ٹھیک مطلب یہ سوٹ کرنے کے بعد اب یہ جل چکی ہے ایک ایس ایم ڈی لیکن اب جب میں آپ کو بتایتا ہوں اس سوٹ ابھی یہ نو وارٹ کی تھی اس کے اندر کتنی ہے دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو یہ نو وارٹ کی ایس ایم ڈی تھی نو وارٹ کی ایم سی پی سی بھی تھی ہے اب یہ نو وارٹ کا بلف تا لیکن اب یہ اس ٹیم آٹھ وارٹ کر رہے چکا ہے تو ایک وارٹ کی ایک پی سی ایک وارٹ کی ایک ایس ایم ڈی ہوتی ہے دوستو بھی آٹھ واٹ رہے گی اس سے کچھ نہیں فرق پڑھنے والا اگر آپ یہ بلف کے لائٹ چیک کریں گے دیکھو یہ دیکھو کچھ نہیں فرق پڑھنے والا اس میں بلکل بھی انیس بیس کا بھی نہیں فرق پڑھتا ہے ایک ایس ایم ڈی سے تو دوستو عام انسان بھی ایک آئرن لے کر ساٹھ سکتر روپے آئرن لے کر اپنے گھر پر کوئی بھی اپنے گھر کے بلف فیوج جس کے بیس پچیس روپے دینے کے لئے بجاروں میں جاتے ہیں اس کو آپ خود ریپیر کر سکتے ہیں بس پہچان کرنی کیا ہے آپ کو ایس ایم ڈی چیک کرنی ہے ایس ایم ڈی کوئی سی خراب تو نہیں ہے ہاں اگر ڈرائیور خراب ہوا کسی وجہ سے اگر کسی وجہ سے ڈرائیور خراب ہوا تو پھر اس کا لمبا کام ہو جاتا ہے اس کی کمپوننٹ چیک کرنے پڑتے ہیں وہ بدلنے پڑتے ہیں لیکن وہ اس اس کام کو عام انسان نہیں کر سکتا لیکن یہ اسی پرسنٹ جو کمی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ اس کام کو کوئی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس کو بدل سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اور جادہ کرو تو نئی ایم سی پی سی بھی چینج کر لو چھے سات روپے کے ایک ایم سی پی سی بھی آتی ہے آپ اس کو نئی بھی چینج کر سکتا ہے پھر یہ نو وارٹ کا پورا ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو پر اتنی ہی جو فری میں آپ اپنے گھر پہ ہی کوئی بھی عام انسان مستری کے علاوہ کوئی بھی عام انسان اس کو رپیر کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے بتانا نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گے جو ہمارے چینل پر نئے دوست آئے ہیں پیس ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے بعد بیل آئیکن گھنٹک پر اس کر کے اول پر سیٹ کر دیں دوستو حالان کہ میرا کام رپیر کا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کو میں بھی رپیر کر کے دکھا دی میں نے بھی آپ کو رپیر کر کے دکھا دی میں بھی رپیر کر لیتا ہوں اسے میں نے بھی آپ کو رپیر کر کے دکھا دی کوئی بھی رپیر کر سکتا ہے ایک اناڑی آدمی بھی بلکل اس میں کچھ بڑی بات نہیں ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ گوڈ بائی ان ٹیک کیر